سامین دین اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دین اسلام کو ہر مذہب پر اور ہر دین باطلہ پر غالب کریں گے لیو زہرہو علی الدین کلی یہ مغلوب ہونے کے لیے دین نہیں آیا یہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے فتح حاصل کرنے کے لیے دین اسلام آیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوئی بھی شعبہ اس میں جب اناڑی لوگ یا ناہل لوگ اس شعبے میں آئیں گے تو ظاہرہ وہ شعبہ برباد ہوگا اگر ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور ڈگری آفتہ جو ڈاکٹر ہے وہ اگر مریض کی مرض شناسی کرے تو وہ اس کو تو حق ہے لیکن آج کئی ایسے ڈاکٹر بن گئے ہیں جو صرف کتابیں پڑھ کے بن جاتے ہیں تو اس ڈاکٹر میں اس میں کتنا فرق ہے ایک انجینئر ہے بلڈنگ تعمیر کرتا ہے اس نے کورس کیا ہے اس نے سال ہا سال اس میں خرچ کیے ہیں تو وہ ایک امارت کا نقشہ بنائے گا تو اپنی سوچ سمجھ کے مطابق بنائے گا جس کی زندگی طویل سے طویل تر ہوگی لیکن ایک وہ اناڑی انجینئر ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس امارت کو اگر اتنا سریعہ لگائے کہ تو کتنی اس کی زندگی بنے گی تو اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے تو اس لیے میں نے یہ دو مثالیں دی ہیں آپ ہر شعبے کو اسی پر گویا کے چک کر سکتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں اگر دو قسم کے انسان دین اسلام سے نکل جائیں اور اسلام سے دور ہو جائیں تو اسلام کی حفاظت کرنے میں بڑی آسانی رہے گی ایک جالی عالم اور ایک جالی پیر ان دونوں نے جو اسلام کو بدنام کیا ہے موت کے بعد تو ان کو بغتنا پڑے گا لیکن زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی اپنی رحمت کا معاملہ نہیں کرتا کیونکہ جو ایک غیر عالم ہے اور وہ عالم کی باتیں کرے گا اور عالموں کے مسئلے بتلائے گا تو کیا ایک وہ عالم ہے جو آٹھ دس سال لگا کر درس نظامی کرتا ہے اور پھر وہ مسئلہ بتانے کا جو ہے اہل ہوتا ہے تو چے جائے کہ دوسرا بندہ ایک نماز کی کتاب پڑھ کر یا اپنی مرضی سے کوئی ترجمہ پڑھ کر لوگوں کو مسئلے بتلانے شروع کر دے تو اس میں اور اس میں کتنا فرق ہوگا اور ایک وہ مرشد اور پیر ہے جو حقیقت پر مبنی ہے پابند شرع ہے نماز کی پابندی روزے کی پابندی دوسری اسلامی احکامات کی پابندی اور ایک وہ پیر صاحب ہیں نہ مو سنت کے مطابق نہ چیرہ سنت کے مطابق نہ لباس سنت کے مطابق نہ گفتگو سنت کے مطابق سنت کے اس کو تعریف کا نہیں پتا اور وہ بیٹھ جائے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے تو وہ لوگوں کو برباد تو کر سکتا ہے خراب تو کر سکتا ہے لوگوں کو دین سے دور تو کر سکتا ہے لیکن اسلام نام کی اس کے اندر کوئی چیز ہی نہیں تو ان دونوں کو اسلام سے باز رہنا چاہیے اب مسلمان بند کر رہے ہیں اور اماندار بند کر رہے ہیں اور اپنی کسی سے اصلاح کروائیں اور خود عالم یا پیر بننے کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ تمہاری وجہ سے دین اسلام بدنام ہوتا ہے لوگوں کو بات کرنے کا انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے آج ہم سینکڑوں کیس اپنا ٹی وی سکرین پر اور نیٹ کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ فلان جگہ جلی پیر پکڑا گیا جلی مولوی پکڑا گیا اور جلی جناب فلان پکڑا گیا جس نے لوگوں کو صرف ایک دھوکہ دیا ہوا تھا اور اپنی من مرضی کا اسلام ان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے ان ایسے لوگوں کو اسلام سے دور کرنا چاہیے اور وہ صرف مسلمان بن کر اپنی زندگی بسر کریں اسلام کے ٹھکے دار بننے کی کوشش نہ کریں